موسیقی اسلام علیکم پرگرام میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں مسعود رضا کراچی کے انگرنت مسائل ہیں جن کا ذکر وقتاً فوقتاً ٹیلی ویجن سکرینوں پر آپ سنتے رہتے ہوں گے اقبارات میں پڑھتے رہتے ہوں گے لیکن بہت بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹ کا ہے شہر جس طرح سے ایکسپینڈ ہو رہا ہے اس کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے آبادی کے صحیح اندازیں موجود نہیں ہیں لیکن جو بھی اندازیں موجود ہیں ان کے مطابق کراچی کا ایک ماسٹر پلین موجود ہے 2030 تک کراچی کیسا ہوگا ماسٹر پلین بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کراچی میں کتنے آپ کو ٹرانسپورٹ کے منصوبے شروع کرنے ہیں جس رفتار سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ رفتار تو بہت ہی سوست ہے آج 2019 میں ہمارے پاس صرف یہ ایک انکمپلیٹ لائن ہے کوریڈور ہے جس میں بسیں چلیں گی ریپٹ ٹرانسپورٹ سسٹم اور یہ سسٹم بھی یہ روڈ بھی یہ سٹرپ بھی صوبائی حکومت نے نہیں بنائی ہے بلکہ یہ نواز شریف کے دور میں نواز شریف حکومت نے دو ہزار سولہ میں اس کا سنگے بنیاد رکھا اس پر کام شروع کیا چھبیس فروری دو ہزار سولہ میں اور آج دو ہزار انیس میں یہ پروجیکٹ اس قابل ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کہتی ہے کہ ہم اسے مزید کمپلیٹ کر دیں گے جس وقت یہ پروجیکٹ شروع کیا ہیا تھا اس وقت صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان یہ تیب آیا تھا کہ انفرسٹرکچر مرکزی حکومت بنا کے دے گی صرف چار کلومیٹر کا انفرسٹرکچر ایسا تھا جو صوبائی حکومت کو بنانا تھا بہرحال صوبائی حکومت نے ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں کیا اس کے علاوہ صوبائی حکومت کو بسیں لے کر آنی تھی بسیں لانے کے معاملے پر صوبائی حکومت نے ایک مرتبہ کانٹریکٹ کیا اس کو منسوخ کیا دوسری مرتبہ کانٹریکٹ کیا وہ بھی منسوخ کرنا پڑا اور ان دونوں محایدوں کو کرنے میں اور ان کو منسوخ کرنے میں کرپشن کی بات کی جاتی ہے کہ کرپشن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی نہیں ہو سکی لہٰذا کینسل کرنا پڑا بہرحال اس کو انفرسٹرکچر گیٹ بھی کیا ہے مختلف صحافیوں نے ہم بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں قصہ مختصر یہ کہ آج سندھ حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور سندھ حکومت جو بسیں لانے کی بابند تھی وہ بسیں لے کر نہیں آ رہی بلکہ عمران خان صاحب کی مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس پروجیٹ کے لیے جو بسیں ہیں وہ دستیاب کرے گی اور اب ایک مردہ پھر سپٹیمبر تک کی ڈیڈ لائن ہمارے سامنے موجود ہے کوشش ہے وفاقی حکومت کی کہ سپٹیمبر تک اس سال سپٹیمبر تک اس روٹ پر بسیں چل پڑیں اگر اس پر بسیں چل پڑتی ہیں تو کراچی کی آبادی کی بہت کم پرسنٹیج ہے جو اس سے مستفید ہو سکے گی کیونکہ کراچی کو ایسی چھوٹی بڑی کم از کم گیارہ لائنوں کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ایک سرکولر ریلوے چاہیے اور دو ایم آر ٹیز چاہیے یعنی دو اور ریل کی لائنز چاہیے تب کہیں جا کر دو ہزار تیس کا وہ ماسفر پلان اپنی حقیقی شکل میں آئے گا جو کراچی کی ضرورت ہے اسپیڈ بہت سلو ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں تک یہ پہنچا کیسے پہنچا آگے اس کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے اور اس وقت کراچی کے عوام کون سے ذریعے ہیں ٹرانسپورٹ کے جن کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کو استعمال کرنے کے ویسے پرابلمز کیا کیا ہیں آپ کو سب بتاتا ہوں پہلے آپ کو یہ اسٹیشن دکھاتا ہوں ایسے 37 اسٹیشن اس روٹ پر تعمیر ہونے ہیں ہم اپریل کے مہینے کی طرف بڑھ لائیں مارچ کا اینڈ ہے اور پانچ مہینے بعد اس پروجیکٹ پر بسوں کو چلنا ہے لیکن جو چھے یا سات اسٹیشن اس وقت تک بنے ہیں وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکیں یہ وہ جگہ ہوگی جہاں سے آپ بس پر چڑھ سکیں گے لیکن اس سے پہلے جو پیڈسٹریان بریج ہے اس کے ساتھ زینہ بھی ہے خودکار زینہ بھی نصب ہونا ہے جو ابھی نہیں ہوا ایک طرف خودکار زینہ نصب ہو چکا ہے یہاں سے لوگ چڑھ سکیں گے چڑھنے کے بعد وہی پر شروع میں ہی ٹکٹ حاصل کر سکیں گے ٹکٹ حاصل کرنے کے بعد اندر آئیں گے اس زیادہ رکیں گے خودکار دروازے یہاں پر موجود ہوں گے یہاں پر جب بس آکے رکے گی اسی پلیٹ فارم کے برابر وہ ٹرین ہوگی جس میں کہ فوراں آپ سوار ہو سکیں گے اور ایک آرامدے سفر سے لفت اندوز ہو سکیں گے لیکن ابھی تک اس خواب کی تعبیر ہمیں دور نظر آتی ہے کیونکہ کچھ دن پہلے جب میری سیندھ کے وزیرہ ٹرانسپورٹ سے بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اگر بسوں کو آرڈر کرتے ہیں تو کتنے عرصے میں آپ کو بسیں دستیاب ہوں گی تو انہوں نے کہا اس پروجیکٹ کے لیے اس اسٹرپ پر بسوں کو چلانے کے لیے تو دیکھنا ہوگا کہ وفاقی حکومت پانچ مہینے میں یہ کام کیسے کر لے گی جب آپ آرڈر کریں گے تو کتنے عرصے میں بسیز آئیں گی جو ٹیکنیکل اور منیمم پروسس ہے وہ نائن منس کا ہے بسس کیونکہ یہ وہ بسس نہیں ہیں جو روڈ پہ آ رہی ہیں گئی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں دیکھیں میری آرنج لائن کی بسس ہیں میں نے اس کا پروسیجر سٹارٹ کر دیا یہ بند کے کمپیٹ بھی ہو جائے تو بھی نو مہینے تک بسیں نہیں آنے والی یہ بی آرٹی بند کے بھی نو مہینے تک نہیں چلے گی اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں اگر یہ فیڈل گورنمنٹ کرنے جا رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اگر یہ فیڈل گورنمنٹ خود کرنے جائے گا تو دو سال تک وہ کچھ نہیں کر سکتی آپ نے سن کے وزیر ایٹ فرانسپورٹ کی بات سنی کہ وہ کم از کم نو مہینے یا دو سال کی بات کر رہے ہیں مگر وفاقی حکومت نے پھر ایک بار ڈیڈ لائن دی ہے پانچ مہینے کی پانچ مہینے بعد یہاں پر بسوں کو چلنا ہے سب کمپلیٹ ہونا ہے کس مرحلے میں ہیں یہ سب کچھ یہ تو آپ کو بتاتا ہی ہوں لیکن مسائل کیا ہیں ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے پروپر ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے مسائل کیا ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے اور ساتھ ہی دنیا کے ناقابلے رہائی شہروں میں بھی یہ شامل ہو چکا ہے بنیادی وجہ جہاں صفائی کا نہ ہونا ہے آبادی کا بہت زیادہ بڑھنا ہے اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ ہونا ہے میری دونوں طرف اگر آپ دیکھیں تو دونوں ٹریک پر اس وقت گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ان گاڑیوں میں جو فیول جل رہا ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے ان کی ویئر انٹیئر ہوتی ہے اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے سڑکوں کی ویئر انٹیئر پر پیسہ خرچ ہوتا ہے پھر نوائس بولوشن جو آوازیں آ رہی ہیں یہ صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے جب یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے تو پھر اس سے بھی کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کراچی ناقابلے رہائش ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں ٹرافک بے ہنگرم ٹرافک ہے اور کوئی ماسٹر پلین جو موجود ہیں جو ماسٹر پلین موجود ہے اس پر عمل درامت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے یہ واحد لائن ہے اور اس کے لیے کراچی والوں کو شکر گزار ہونا چاہیے اپنی مرکزی حکومت کا چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جس نے یہ فیصلہ کیا اس کو بنانے کا یا اب عمران خان صاحب کی حکومت ہے جس نے یہاں پر منڈیٹ بھی لیا ان کا تو فرض ہی بنتا ہے نواز شریف صاحب کو تو منڈیٹ بھی نہیں ملاتا یہاں سے ووٹ نہیں ملاتا مگر پھر بھی انہوں نے کراچی کیوں یہ تحفہ دیا ہے سندھ کی عوام کو یہ تحفہ دیا ہے اور عمران خان صاحب جن کو یہاں سے ووٹ ملائے ان کی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسے کمپلیٹ کروائیں سندھ حکومت کا ٹرائک ریکارڈ یہی ہے کہ تمام کراچی کے میگا پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں نہیں چل رہے اور اسی بات کا انتظار رہے کہ کسی طرح بفاق ان کو لے لے اور بفاق بنا کر دے دے حالانکہ چلانا اسے پھر بھی سندھ حکومت نہیں ہوگا چلیں آپ کو مزید دکھاتا ہوں یہ انفرنس ہے اس کی جو ابھی بند کی ہوئی ہے یہ بزرگ یہاں پر ہوتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا مجید خان مجید صاحب کب سے یہاں پر چھ مہینے ہو گئے چھ مہینے میں کام آشتا آشتا چل رہا ہے چل رہا ہے ماشاء اللہ ہر جگہ ازر بھی آگے بھی پیشنی پر کام ہو رہا ہے تو آپ ازر نگرانی کرتے ہیں دیکھ بھار کرتے ہیں دیکھ بھار کرتے ہوں چلیں اچھی بات ہے کوئی مشکل تو نہیں ہوتی ہے کام کی اور افتار ہے دیکھنے سے نظر آ رہا ہے کہ سوس ہے تو ایک مردہ پھر لگ یہ رائے کہ وہی کہانی جو کراچی کے ساتھ کم از کم 35-40 سالوں سے چلی آ رہی ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی ایمکی ایم پر ارزام لگاتی تھی کہ وہ کام نہیں کرتے یا نہیں کرنے دیتے اور ایمکی ایم کہتی تھی کہ پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی یا نہیں کرنے دیتی ایک مردہ پھر لگتا یہی ہے کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہی لڑائی شروع ہونے والی ہے یا تقریباً ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کے کیسز چل رہے ہیں جب تک وہ ان پر بارگین نہیں کرتے ان پر باتچیت نہیں کرتے گورنمنٹ وہاں سے انہیں ریلیف نہیں دیتی مرکزی حکومت یہاں پر کسی پروڈیکٹ میں کیسے کام کر سکے گی یہ لوجیکل ہی نہیں ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مسائل کتنے بڑھ رہے ہیں بارال ایک ویو آپ کو دیتے ہیں اس سڑک کا اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج اس موقع پر جب یہ لائن نہیں چل رہی اور کوئی بڑا منصوبہ موجود نہیں ہے گراشی کے لوگ سفر کرتے کیسے ہیں گرین لائن کی دونوں طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ زیادہ تر لوگ موٹر سائکلوں پر سفر کر رہے ہیں کراچی شاید دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں سب سے زیادہ موٹر سائکلیں استعمال ہوتی ہیں اور لوگ اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ یہ قدر ایکنومیکل ہے اور بس ٹیکسی سے زیادہ بہتر ہے اس لئے لوگ موٹر سائکلیں استعمال کرتے ہیں دوسرا ذریعہ یہ رکشاز ہیں رکشاز جن کے حالت بہت خراب ہیں جن میں میٹر موجود نہیں ہوتے مگر لوگ مجبور ہیں کہ ان رکشاز کو استعمال کریں تیسرا آپ کو اکا دکا بسز نظر آنگی ان میں وہ بسے بھی ہیں جو انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر میں چلا کرتی تھی کراچی بھی وہی بسیں آج بھی چل رہی ہیں قانون کے مطابق انہیں آف روڈ ہونا چاہیے لیکن وہ اب بھی چل رہی ہیں ایک بس آپ کو دور سے آتی ہوئی نظر آئے گی آپ دیکھئے گا کہ اس وقت اس گرین لائن کے ساتھ اس بس پہ لوگ کیسے سفر کر رہے ہیں اللہ علیکم کیسے ہیں کتنے لوگ بیٹھے میں اس میں اس میں تو کافی ہیں لیکن اور بھی چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا کتنے لوگ بٹھاتے ہو آٹھ آٹھ گنجائش کیتی ہے اس میں گنجائش آٹھ بند ہوگی کانون کے مطابق کتنے بیٹھ سکتے اس میں چھے دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں پیچھے 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 تین تین بیٹھ سکتے ہیں پیچھے ہی چھے بیٹھائے میں تو تین ڈبل سیٹ ہے نا سر کیوں لگائیں گے ڈبل سیٹ ہیں دبل سیٹ ہیں تین تین ادھر تین ادھر لائسنس ہے تمہارے پاس جی تاہی دکھاؤ سگریٹ بھی پی رہو تم اتنے لوگوں کو بیٹھا ہے بیٹھ سکتے ہیں سر میں وہ بات آپ کی صحیح ہے لائسنس کھے تمہارا لائسنس کھے تمہارا لائسنس نہیں میرے پاس عمر کتی ہے تمہاری اٹھارہ سال نشہ کرتی ہو تمہارے آنکھوں سے پتا چل رہا ہے رات بھر گا جاگا ہوں رات بھر گا جاگے ہو پر ڈرائف کر رہے ہو آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ جب اس طرح سے یہ لوگ ایک بھڑکو رکو جانا تو ضروری ہے نا پیسے بھی دیتے ہیں اور غیر آرام دے سفر بھی کرتے ہیں اس کے خوشی ہے یہ بن رہی ہے گرین لائن بن جاگی تو فائدہ ہی ہوگا آپ لوگ پڑھنے جاتے ہو آپ کو مشکل ہوتی ہے چار سال سے دیکھ رہے ہیں یہ بن کے ہی نہیں دے رہے ہیں میٹرو بن جا ہے تو پھر کیونکہ اس رکشن میں کیا مشکل ہوتی ہے اس رکشن میں تو یہی مشکل ہے کہ ایک تو اتنے سالے لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں اپر سے پھر بغز آیا ہوتا ہے جو بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو قانون ہے اس کے مطابق ان کو کورڈ ہونا چاہیے موسفی حسرات سے ان کو بچنا چاہیے تمہارا لائسنس نہیں ہے تمہارا پتا ہے تمہیں مادرات پولیس نہیں پکڑ دی تمہیں کتنے پیسے دیتے ہو سو دو سو روپے لیتے ہیں سر یہی لوگ کرتے ہیں بس کیا کریں ہمارے کو بھی پیٹ پالنا ہے گریب آدمی ہے تو یہ حال ہے ہماری ٹرانسپورٹ کا آپ کا رکشہ ہے ہی بھائی جیسے اس نے اس رکشے میں آٹھ لوگوں کو بھی بٹھایا ہوا ہے ایک دو کو اور چلانا چاہتا ہے اس کے اندر آپ کو کیا پتا ہے کتنی گنجائش ہے کانون کے مطابق تین تین آدمی ڈرائیور کے ساتھ ڈرائیور سے نہیں پیچھے تین آگے ڈرائیور ایک آچھا مجھے تو پتا ہے دو نہیں نہیں تین آچھا تین لو جو ان سے ہے وہ تین ہے تین ہے اور کتنے سی سی ہے یہ یہ آٹھ Fathe آٹھ سو سی سی ہے اس کا میٹر کہیں میٹر تو پرانے رکشے کہا ہیں نہیں نہیں Miraga نئے گاڑیوں میں میٹر ہیں نہیں میٹر تو بزار ملتا ہے نہیں نہیں یہ ملتا وہیں سے ہے ایک سائس سے بلے گا جی جی تو ایک سائس سے میٹر آپ نے کیوں نہیں لیا جب یہ نیا لیا تھا اس time میٹر ملا تھا کہاں کیا میٹر آپ کو باتا ہے کہ میٹر کھون سے ہیں یہ یہ چائنہ کے میٹر ہیں اور ٹھٹ کلاس انہوں نے میٹر رکھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر چل جائے تو سو دن نے تو رہے شام کو ختم قانون تو یہ ہے کہ بغیر میٹر کے اگر آپ چلائیں گے تو پولیس آپ کا چالان کرے گی جی جی بالکل ہے پولیس چالان کرتی ہے آپ ماشاءاللہ پورا پاکستان آپ کے سامنے ہی ہے نہیں ہوتا چلائے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اتنے اتنے بچے جو ابھی پاؤں بھی نیچے نہیں پہنچ رہے ریچہ چلا رہے ہیں آپ کے پاس تو ہے لیسنس ہے الحمدللہ دکھا دیں مجھے کبھی ملا ہی نہیں لیسنس کا ہے آپ کا لیسنس نہیں لیسنس ہے ہم میری عمر دیکھیں آپ نے لیسنس نہیں روگا میں تو ہی بھی تھا تو پر کل میٹر کیا چارج کرتے ہیں آپ ویسے قانون کے مطابق نو نو روپے ہیں آج اور وہ قانون جب بنا تھا اس ٹیم کا اس ٹی این جی فورٹی سکس روپیز تھی آج ٹی این جی ایک سو چار روپے ہے آج کیا چارج کرتے ہیں آپ یہی ہے کہ کسی نے پچاس لے لیے کسی نے سو لے لیے جو جتنے میں مان گیا یعنی کہ وہ کلومیٹر والا حساب ہے ہی نہیں کلومیٹر والا حساب ہے ہی نہیں وقت اور ضرورت کے تحت رش زیادہ ہے رکشے کم ہیں سواری دیر سے مل رہی ہے کوئی ایونٹ ہے شہر میں کوئی اور مسئلہ ہے تو ریٹ بڑھ جائیں گے اگر رکشے دستیاب ہی تو پھر جیسے جیسے معاملہ تیہ ہو جائے گا اسلام علیکم خیریہ سے کراچی دنیا کا ایک ایسا شہر ہے جس میں سب سے ادھا موٹر بائک استعمال ہوتی ہے اگر یہ جیسے گرین لائن بن رہی ہے ایسی مزید لائن بن جائے ہیں پروپٹ سسٹم ہو آپ بائٹ چلا ہوگے یا اس کو پریفر کروگے اس کو بھی پریفر کریں گے زیادہ سے بات ہے کیونکہ اتنی مشکلات ہوتی ہے بائٹ چلانے میں بھی جگہ جگہ ٹریفک ہوتا ہے اور بائٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے وہ یہاں سے نکل ہے وہاں سے نکل ہے روز ریگولیشنز بھی نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں خرچہ بھی بہت زیادہ ہے بس ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹی نہیں ہے یہاں پر پروپر اتنا بڑا شہر ہے میگا سٹی ہے اور بس اس کا نام نہیں ہے یہاں پر تو یہ صورت حالے آگے چل کر آپ کو اور دکھاتے ہیں کہ رکشیاں اور موٹر سائکل والوں سے آپ کی بات ہوئی بس اس میں نے آپ کو دکھائیں میری حمد نہیں ہو رہی بس میں چڑھنے کی کیونکہ اگر میں چڑھ بھی جان کو تو شد میرے کیمرا میں میرے ذات کام نہ کر سکے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بلکل جوڑے ہوئے ہوں گے بہت مشکل سے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے باقی لوگ چھتوں پر چڑھیں اگر مجھے جگہ ملی گیٹ پر لٹکنے کی تو تھوڑی در یہ بھی آپ کو دکھا دوں گا کہ لوگ کیسے سفر کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آپ کو ایک مردہ پھر پروگرام میں خوش رامدیت کہتے ہیں یہ بس میں نے روکی ہے اور اپنے کیمرا میں سے بھی کہوں گا اس میں آ جائیں رکشا اور موٹر سائکل کے بعد ایک اہم ذریعہ ان بسس کا ہے جس پر کراچی کے شہری سفر کرتے ہیں یہ بسیں انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کی بسیں ہیں قانون کے مطابق انہیں آف روڈ ہو جانا چاہیے تھا لیکن ان کی باڈی کو دوبارہ سے بنا کر اور ایکسٹرہ اس میں سیٹس لگانے کے بعد اس بس کو پھر سے تیار کر لیا جاتا ہے کیا نہیں آپ سمجھیں کہ تقریباً پچاس بچاس سال پرانی یہ بسیز ہیں جو چل رہی ہیں سیٹیں انکمفرٹیبل ہیں قانون کے مطابق جو چیزیں اس میں ہونی چاہیے جو سفائی ہونی چاہیے جیسی چھت ہونی چاہیے جیسی کھڑکیاں ہونی چاہیے جیسی سیٹس ہونی چاہیے ویسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے مگر جس طرح رکشہ اور ٹیکسی میں بیٹر نہ ہونی کی وجہ سے ان کا چالان نہیں ہوتا اور ان کو پیسے لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے اسی طرح یہ بسیں بھی کراچی میں چلتی ہیں اسلام علیکم کراچی کے لیے کوئی میکا پروڈیکٹ سندھ حکومت کمپلیٹ نہیں کر سکی اور اس وقت جو کراچی کے ماسٹر پلین میں ٹرانسپورٹ کے جو پروڈیکٹس ہیں وہ بھی مکمل ہوتے نظر نہیں آرے کیا کہیں گے اس پر میرے حساب سے ترہیے یہاں گورنمنٹ کی کوئی ٹرانسپورٹ آئی نہیں نہیں ہے ہاں بلکل نہیں پہلی چیز تو وہ ہے اب یہ پرائیویٹ ٹیکٹر پہ ڈپینڈ ہے اب یہ ان کی مرضی ہے جیسی چاہیں چلائیں نہ چلائیں نہیں مگر ان کو ریگولیٹ کرنا جو ہے یہ کام ہے گورنمنٹ کا گورنمنٹ وہ بھی نہیں کرتی کچھ بھی نہیں جو چل رہا ہے ٹھائے گا اب یہ میگا بن جائے تو دیکھیں گے ہمیں تو وہ بھی امید نہیں ہے نہیں مگر شکریہ آدھا کرنا چاہیے کراچی والوں کو نواز شریف کا اور پہ عمران خان کا کہ عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ بسیں لے آئیں گے سندھ گورنمنٹ کو نہیں لائیں گے آئیں اللہ کرے آئیں ہماری پیسے لیٹی ہوگا درداری ڈاکو کی جب تک حکومت ہے نہیں ہو سکتا سندھ میں یہ یہ جب نواز شریف نے اور عمران خان نے صحیح کیا ہے وہ لے آئے گا اگدامات کر رہا ہے کر رہا ہے نا ہاں وہ کر رہا ہے اس کو وہ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں وہ بندہ صحیح ہے اس کی کیا کہتے ہیں نیت صحیح ہے کون عمران خان کی اور عمران خان کی اور نواز شریف کی نواز شریف کی جس نے یہ کیا ہے بیٹوے آپ نواز شریف کر رہے تھے میں نے کہا اس کو نہیں درداری کو کہہ رہا تھا ڈاکو جی آپ بتائیے مجھے کہ کراچی کراچی کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہت کے ساتھ خراب ہوا ہے میں خود میں یہ بس ہوگی انسان کی ایک لائف ساٹھ پاسٹھ سال ہوتی ہے بس ہوگی میں ففٹی سے والی ساتھ سے دیکھ رہا ہوں پچاس و بیس ستر سسٹی نائن سال ہوگئی بس ہوگو اسے کو پیول لگا کے چلا رہے ہیں پچاس سال سے بسے چل رہی ہیں اب کین کی تو انسان کی لائف ختم ہو جاتی ساٹھ سال میں دیکھا جائے تو پچاس سال کے بعد ساٹھ سال تک زندہ رہا ہو گریبی میں چلتا ہے بسے وہی چل رہی ہیں پیول لگا کے چل رہی ہیں بس کے ساتھ ساتھ جیسے عمر بڑھتی ہے تو اس طرح کی سواریوں میں سفر کرنے ہیں مشکلات کیا ہوتی ہیں مشکلات وزیراعظم آنے سے پہلے کرایا کم سکم کرایا پندہ روپیہ تھا اب انہوں نے تین مہینے میں کرایا بیس کیا امران خانہ تری مہینے پاک کرایا پچیس کر دیا ہے منیوم کرایا انہوں نے سیونٹی فائیب پرسن انکریز کر دیا بس ہو کا پچھلے تین مہینے ہاں چھے مہینے مانے کے بعد یہی کامیں جو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے چاہتے ہی قیمت بڑھانی چرو اور کوئی کام کہیں یہ اتنے سال کا گندہ بھی کہاں ہوگا یہ کام فوراں ہو رہا ہے مرکز میں وزیراعظم اور میر کرایشی میں ٹسل چل دیئے عوام پیس رہے ہیں یہ ایکزیکلی بھائی بات جو میں نے انٹرو میں کہی تھی کہ وزیراعظم گورنر یعنی سبائی حکومت اور مفاقی حکومت ان دولوں کی ٹسل ہے جس میں کرایشی کا نقصان ہے کرایشی کا نقصان یہ گزشتہ کو چالیس سال سے ہو رہا ہے میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ ایم کیم کہتی تھی پیپل سوارٹی کام نہیں کرنے دیتی پیپل سوارٹی کہتی تھی ایم کیم کام نہیں کرنے دیتی اب ایک مردہ پھر وہی تاریخ ریپیٹ ہونے جا رہی ہے شاید کہ پی ٹی آئی کہے گی کہ پیپل سوارٹی کام نہیں کرنے دیتی پیپل سوارٹی کہے گی پی ٹی آئی کام نہیں کرنے دیتی سب کی اپنے اپنے مفادات ہیں اگلے الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں کرپشن کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں عوام کے لیے یہی ساٹھ ستر سال پرانی بسے ہیں جن میں وہ سفر کر رہے ہیں آئیے آپ کو لیڈیز کمپارٹمنٹ دکھاتا ہوں یہ لیڈیز کمپارٹمنٹ ہے پاکستان میں تقریباً آباہدی کا نیفز خواتین پر مشتمل ہے لیکن پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین کے لیے بہت مختصر سا ایک کمپارٹمنٹ ہوتا ہے اور اس جگہ ہوتا ہے جہاں انجن ہوتا ہے زیادہ گرم ہوتا ہے زیادہ غیر مناسب سیٹس ہوتی ہیں لیکن خواتین کو اس پر سبر کرنا ہوتا ہے خواتین اس پر سبار ہوتی ہیں کبھی کبار مرد بھی اس طرح سے چڑھ جاتے ہیں تو خواتین کے لیے تو بہت ہی بری صورتحال ہے یہ سٹیپیں اب یہاں سے اترنے کے لیے مجھے ایک فٹ کا کم از کم یہ ہے ایک ڈیرڈ فٹ یہ ہے اور تقریباً ڈیرڈ دو فٹ یہ ہے اس پر کوئی معذور تو بہت مشکل ہے زیادہ یا خواتین یا بچے کیسے چڑھیں گے اور کیسے اتریں گے چھوٹی بسیں جو منی بسز کہلاتی ہیں وہ اس وقت چھتوں تک بھری ہوئی ہوں گی پوشش کروں گا کہ اگر میں اس کے اندر چڑھ سکا بہت مشکل ہے ویسے کیونکہ جو لوگ اس میں چڑھیں میں وہ ہی بڑی مشکل میں چڑھیں میں سیڈ بائی سیڈ یہ گاڑی بھری ہوئی ہے باقی لوگ چھتے بی ٹھے میں اور اس میں بھی اس گاڑی کی بھی فٹ نس نہیں ہے اس طرح جیسے میرا اس میں لگا بھی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اندر لائٹ نہیں ہے سیٹ ایسی ہے کہ یہ بھائی اپنے گھٹنے اوپر اٹھا کے بیٹ فریم یہ اپنے گھٹنے نیچے نہیں کر سکتے یہ سب کچھ اس قانون کی خلاف فرضی ہے جو بس چلانے والوں کو پابند کرتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے ابھی سردیاں آ جائیں گی تو ہوا آ رہی ہوگی گرمیاں ہوں گی تو دلو لگ رہی ہوگی یہ نہیں ہونا چاہیے پردے ہونے چاہیے بقاعدہ اس طرح کی بسیز ہوں تو چل سکتی ہے مگر یہ انفیٹ بس ہے چل رہی ہے بھائی کیسے بیٹھے ہو پیار موڑ کر کافی مشکل لگا یہاں بے بیٹھنا جس کے ویسے کتنے پیسے دیئے بہنے تو ٹونٹی روپیز دیئے بیس روپے کرایاں دیا ہے اور اس کے باوجود آپ کو نہ پروپر سیٹ مل سکتی ہے اور نہ ہی حیات اس کے اچھے ہو سکتی ہے جی کیا کہیں گے کراچی کے ٹرانسپورٹ کے بارے میں پس یہی پوزیشن ہے بھائی کراچی کے حالات دیکھ رہے ہیں اور ٹرانسپورٹ کے بلکل بکار ہے بس بہت مشکل سے سفار ہو رہا ہے کیا کر سکتے ہیں یعنی دفتر جاتے جاتے آدمی آدھا تھک جائے دو گھنٹہ سفار جو ہے نا اور دفتر سے زیادہ تو تھاکاوات بس میں ہوتی ہے لٹکنا آس تو خالی مل گئی بس سیٹ مل گئی ہے شکر ہے یہ حال ہے کیوں کراچی کی ٹرانسپورٹ کا بہت بوری حالات ہے جو ہے کرایا جو ہے پورا لیتے ہیں اور بیٹھنے کی سیٹ پر تانگیں بھی جو ہے صحیح مطلب پھول کے نہیں بیٹھ سکتا امران خان صاحب جو کراچی کے لیے اعلانات کر چکے ہیں امران خان صاحب کو ہم ایک مرتب پھر دکھا رہے ہیں میں چاہوں گا اپنے کیمرہ میں سے کیسیٹ دکھائیں جس پر خواتین بیٹھتی ہیں یہ سیٹس ہیں کراچی کی خواتین کے لیے سفر کرنے کے لیے جو دستیاب ہیں آپ خود بتائیں کہ آپ کو سفر کرنے میں کیا کیا مشکلات ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے جانے آنے میں بچوں کو لے کے چڑھنے میں اترنے میں بیٹھنے میں کھڑے ہونے میں بہت تکلیف ہوتی ہے لوگ بہت سے چور گز جاتی ہیں اڑتے ہیں وہ چوری کر لیتی ہیں پرس ورس کاٹ لیتی ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں بس سفر کرتے ہیں پاکستان کی آبادی کی آدھی جو آدھا فیصد جو ہیں وہ خواتین مگر خواتینی اکمپاٹ کو لیتا چھوٹا ہوتا ہے مردوں اکمپاٹ میں اتنا بڑا ہوتا ہے جو زیادہ بڑا ہونا چاہیے اسی کو چھوٹا کیا ہے جس میں کے بچے بھی ہوتے ہیں شامیر چھوٹے بہت معصوم چھے مہینے کے بچے کسی کے گود میں ہوتے ہیں کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تین دین چار چار بچے ہوتے بہت تکلیف کے ساتھ جانا آنا ہوتا ہے یہ کپاؤن تو ذرا بڑا ہونا چاہیے انہوں نے بڑے وعدے کیے تھے انہوں نے تو سارے وعدے توڑ دیا کچھ بھی نہیں پورا گیا یہ بیچ میں گاڑی روکے کھڑے ہو تو تمہارے پاس لیسنس ہے نہیں ہاں لیسنس ہے تمہارے پاس تم بغیر لیسنس یہ گاڑی چلا رہے ہو کیا کرے یاد مجبوری ہے اس کے پاس بھی لیسنس نہیں ہے اگر پچاس لوگ اس گاڑی میں سوا رہے ہیں چھتوں تک یہ گاڑی بھلی ہوئی ہے اس انسان کے پاس لیسنس نہیں ہے اس کو یہ سینس نہیں ہے کہ اس کو گاڑی روکنی کہاں پر ہے چلتی گاڑی سے لوگ چڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں بسوں کا حل بھی آپ نے دیکھا رکشوں کا حل بھی دیکھا یہ سٹاو پہ رکشوں کا اور یہ رکشے جس طرح سے بسوں میں کرائے چلتا ہے بیسے کرائے پر یہ رکشے چل رہے ہیں تین آدمی یہ شخص بٹھا سکتا ہے اور یہ آٹھ لوگوں کو لے کے چل رہا ہے اس کے اندر تمہارے پاس لیسنس ہے دکھاؤ گے ہاں ابھی تو نہیں کسی کے باس لیں گے بیٹا نہیں ہوتا ہے سب کے باس ہوتا ہے مگر ابھی میرے پاس نہیں اس پر اتنے لوگ بیٹھائے میں کتنے بیٹھے میں ساتھ بیٹھے میں ساتھ کیوں بیٹھے میں اس کے ساتھ ہی چھے سٹھوں کے لئے کیوں بیٹھا ہے بھائے سب بیٹھا رہے ہیں اور ایکسنٹ ہوگی ہے یہ ہر روز کا معمول ہے جگہ جگہ پر یہی صورتحال ہوتی ہے کیونکہ ٹرافک کا نظام ناقص ہے اب آپس بھی لڑائی جگڑا ہو رہا ہے اور آپ دیکھ لیں یہاں جتنی دیر تک یہ ہوں گے کوئی پولیس نہیں آئے گی کوئی ٹرافک پولیس نہیں آئے گی یہ آپس بھی تیہ کریں گے لڑیں گے جگڑیں گے اپنا تصفیہ کریں گے پیسے لیں گے نہیں لیں گے یہ خود ہی گیل کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کہیں پولیس آپ کو نظر نہیں آئے گی کہیں سرکار نظر نہیں آئے گی ایک بریک کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپوزیشن لیڈر سن میں ان سے بھی گفتگو کریں گے اور شہلہ رضا ہمارے ساتھ ہوں گی ان سے بھی گفتگو کریں گے اور دونوں کا پوائنٹ او فیو آپ کے سامنے ہوگا اور آپ کو اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی کہ کتنا شدید مسئلہ ہے سیاسی ویل نہ ہونے کا کراچی میں سیاسی قوتوں کا ایک نہ ہونے کا کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کراچی کے میگا پروجیکٹ کھٹائی میں پڑے ہوئے اور ٹرافک کا مسئلہ بھی جتنی جلدی حل ہونا چاہیے تھا اتنی جلدی حل ہوتا نظر نہیں آتا ایک بریک کے بعد ویلکم بیک کراچی پیکج کیا ہے سن پیکج کیا ہے ابھی تک ڈیٹیلز ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جانیں گے کہ یہ کیا پیکج ہے اور اس کو implement کس طرح سے کرے گا وفاق صوبہ سندھ کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ اسیملی میں قائد حضبی اختلاف جنرال فردوس جمیم دقی صاحب سر بہت شکریہ اور دینے کے لیے سر یہ کیا ہے کراچی پیکج اور پھر سندھ پیکج جس طریقے سے منڈیٹ ملا ہے اس کے لحاظ سے کراچی کا منڈیٹ پی ٹی آئی کے پاس ہے اور فیڈریشن میں گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے تو سندھ گورنمنٹ is twisting the arms کہ کراچی کے اوپر وہ over and above the NFC award پیسے لے لیں ٹھیک ہے اور روکے ہم نے وعدے کی ہیں کراچی والوں سے تو کراچی والے ہم سے بھی پوچھیں گے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں تو ہمارا پریشر بھی فیڈل گورنمنٹ پہ ہے کہ جی we have to deliver لوگوں کی جو expectations ہیں ہم سے ہم نے پوری کر رہے ہیں پہلی expectation تو ایک ہم پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سندھ گورنمنٹ کی چوری چکاری اور corruption کو اگر کم کرواتے رہے ہیں تو زیادہ پیسہ public پہ لگے گا اس کا benefit نظر آئے گا لیکن کچھ چیزیں یہاں کی بڑی شدید مسائل ہیں اور ان شدید مسائل کے حل نکالنے میں ہی جو ہے بڑی دکتیں پیش آئے جو کراچی کے درینہ مسائل ہیں وہ پانی سب سے نمبر ون ہے پانی کے لیے یہ بھی جو بھی ہماری committee تھی ایک بنائی گئی تھی کراچی transformation committee جس میں ہر party کی نمائند کی ہے سوائے people's party کے سب کو دعوت دی گئی تھی people's party نے for its own reasons did not participate وہ اس کو 18th amendment کے خلاف سمجھتے ہیں اور وہ ان کی basic objection یہ تھا کہ یہ committee جو ہے وہ chief minister کے انڈر ہونی چاہیے تھی اور governor کے نیچے نہیں ہونی چاہیے لیکن جب وفاق کا نمائندہ governor ہے تو یہ chief minister کے پاس کیسے ہو سکتی تھی تو وہ اس debate میں انہی نے آکے participate کرنے کا نہیں فیصل لیا اس کراچی transformation committee نے over the last four five months has identified کہ کون کون سے projects consider کرنے چاہیے on a priority basis اور کوئی program بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر جب تک دونوں سندھ حکومت اور وفاقی حکومت cooperate نہ کریں کہ وہ کامیاب ہو سکے ٹھیک ہے مگر مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ آئین کے article 97 کی خلاف فرضی ہے وفاق کی jurisdiction نہیں ہے آجی میں یہ بڑی اچھی بات کہہ رہی ہے جو چیز بھی ان کو چاہیے ہوتی ہے اس کے اوپر جہاں پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ وفاق اتنا حصہ نہیں ڈال رہی ہے تو جب 97 کے تحت وہ بات کر رہے ہیں تو پھر جب ان کو NFC award میں مل جاتا ہے تو وہ وفاق سے اور پیسے کیوں مانگ رہے ہیں تو ہم نے بنیادی طور پر یہ کہا کہ جہاں جہاں وفاق مدد بھی کرے تو اس کے اندر وفاق کو کلی ذمہ داری لینی چاہیے کسی section کی لے لے کچھ بھی کر لے shared responsibility نہیں لے یہ نہیں کہ we will share 50% of the cost وہ یہ کہہ کہ جی ہم ہم یہ کام کر دیں گے تم ایک ابھی ایک منصوبہ ہے مگر اس طرح سے تو ایک ریفٹ بن گئی نہیں نہیں ریفٹ نہیں بنی جیسے میں آپ کو ایک بتاؤں ایک experiment اس پہ ہوا green line green line کے اندر infrastructure جو تھا یعنی روڈ bridges بنانا وفاق نے ذمہ داری لی ٹھیک ہے بنا دیا اور صوبائی حکومت کے ذمہ دو کام تھے کہ IT کا infrastructure ڈالنا اور buses لانا وہ نہیں کیا تو اب کیا کیا ہے green line کے اوپر وفاق نے پوری کی ذمہ داری لے لے کہ یہ project ہم totally کر کے دیں گے اب ایک party accountable ہے ٹھیک ہے وہ وفاق ہے اگر کوئی delay ہوگی وفاق ذمہ دار ہوگی کوئی cost overrun ہوگا وفاق ذمہ دار ہوگی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ذرا کچھ موٹی موٹی سی باتیں کر لیں تاکہ لیے جب کوئی سمجھنا آسان ہو جائے کتنے منصوبیں ہیں جو وفاق نے conceive کیے ہیں کراچی کے لیے اور وہ کون کونسے sectors ہیں یہ دیکھیں جو ہم کراچی کے لیے دیکھ رہے ہیں پانی سیوریج ماس ٹرانسٹ روڈز ٹرانسٹ یہ منصوبیں کچھ رو بغیرہ بھی شامیل ہے سیندہ نہیں solid base تو یہ تمام کام تو صبح حکومت کے ہی کرنے کے ہیں اس پر سندھ حکومت کو اگر اعتراض ہے تو وفاق کر سکتا ہے دیکھیں کچھ کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا ایک طرف تو بلاول صاحب ٹرین مارچ پر نکل گئے شدید مخالفت ہے بیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو یہ کوپریشن کیسے آئے گا دیکھیں بات ساری ہے ہر پارٹی اور ہر حکومت اپنی طرف سے کوشش کرنے کی کوئی کر رہی ہے کہ وہ عوام کے مسائل حل کریں اور جہاں سے بریک لگے گی تو پھر عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ذمہ دار کون کراچی کا یہی مسئلہ ہے کہ ایمکیم کہتی تھی کہ پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی پیپلز پارٹی کہتی تھی ان کو دے بھی دیں پیسے تو یہ کام نہیں کرتے بلیم گیم چالیس سال سے چلتا رہا وہی بلیم گیم اس دفعہ بھی ہمیں نظر آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ تھوڑا سے فرق ہوگا جس سے کہ دو تین چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کراچی اب قومی دھارے میں آ چکا ہے پہلے وفاق میں کراچی کی نمائنگی نہیں تھی اگر تھی تو ایک پیریڈ میں تھی جس کا کچھ نہ کچھ بینیفٹ کراچی کو نظر آیا وہ تھی مشرف کے دور میں کہ وہاں ریپریزنٹیشن تھی پوس مشرف فیرہ وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہے سیاسی طور پر اس حکومت کے اندر کراچی سے ایم این ایس بھی کہہ ہوئے اور کراچی کی کیبنٹ بھی ریپریزنٹیشن ہے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کراچی کے اپنے ووڈ بینک جو ہے وہ ایک طریقے سے یونیفائی ہو گیا ہے انڈر ون بینر آف جوائنٹ اپوزیشن کہ تقریباً سندھ کے پورے اربن ایریاز کی ریپریزنٹیشن پی ٹی آئی اور ایمکی ایم کے پاس آ گئی ہے اور ہم نے ایک کوپریشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اچیو دس تو وہ جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے پروونشل گورنمنٹ میں وہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور اگر وہ برداشت کریں گے تو اس کے اندر ان کو نقصان زیادہ ہوگا ہے وفاق کا اور سندھ حکومت کا سندھ حکومت کا اور وفاق کا ہماری تو بیٹل کیا ہے میں تو یہ کہتا ہا رہا ہوں کہ پاکستان جو آج یہاں کھڑا ہوا ہے ستر سال بعد اس کے پیچھے اسٹریٹس کو کی جماتے ہیں اسٹریٹس کو کی کون سی جماتے ہیں ہم ان کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں پی ایم ایل این اور پی 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 کو آجا عمران خان صاحب نے دس نکاتی ایجنڈا دیا تھا اپنا پروگرام دیا تھا کراچی کے لئے تو وہ دس نکات جو ہیں وہ کہاں گئے اب اس کا کیا ہوگا وہ ہے وہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے اس میں سیورج بھی تھا اس کے اندر گارویج بھی تھا اس کے اندر وہ ہے لیکن وہ دس نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کس طرح ہو اس کے لئے خان صاحب نے کیا کہا تھا مجھے اقتدار میں سندھ میں لاؤ ٹھیک ہے یہی تھا نا اسے کہ کراچی ایک صوبے کا حصہ ہے کراچی وفاق کا حصہ نہیں ہے نہیں آئے تب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس دس نکاتی میں سے جتنا زیادہ پورا کر سکیں ہم پورا کریں باقی کے لئے پی ٹی آئی سٹنگ ان دی آپوزیشن ان دس پوائنٹس کے اوپر اتنا پریشن رکھے ہوئے کہ صبحی اسمبلی سے صبحی حکومت سے کام کروائے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمان شاہلہ رضا صاحب آپ کراچی سے ہی سیاست اپنی کرتی رہی ہیں بہت شکریہ آپ آپ شکریہ آپ جو ماحول ہے بڑا گرم ہے بلاول صاحب مارچ کر رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں آپ کے قیادت کے لئے پھر دونوں کو کراچی میں اور سندھ میں ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے چاہنے سے نہیں کچھ ہوتا اس ملک کا ایک آئین ہے اور وہ ہمیں ایک طریقہ کار دیتا ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کرنا چاہتے ہیں تو جتنا آئین میں ان کا اختیار ہے اتنا وہ کریں اور باقی یہ ہے کہ ہم ہمارا صبح ہے ہم جس جس کے پاس جو منڈیٹ ہے اس کے حساب سے اس کو ہم مقام کرنے کا اختیار ہے انیس سو اٹھاسی سے لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس تھی آج بھی ایک سریعت ان کے پاس ہے اور جو ایک آئینی ان کا رقم کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے اس سے پہلے یہ جو ہمارے پانچ سال حکومت کے گئے اس سے پہلے ایم پی ایس کو بھی ایک ترقیاتی فنڈ دیا جاتا تھا اور وہ بھی ان کو ملتا رہا اتنا بڑا اور اتنے عرصے تک منڈیٹ ایک ہی جماعت کے پاس کسی جگہ پہ کسی کا نہیں رہا ہے ان کو دیتے رہے کیا کیا انہوں نے اب یہ کرنا چاہتے ہیں تو جو لوکل گورنمنٹ کو ہم دے رہے ہیں پیسے اس کے حساب سے ان کو مل جائیں گے باقی وفاق نے اگر کوئی کرنا ہے تو اس میں ان کو جا ہے وہ صوبائی حکومت کے تھرو ہی کرنا ہوگا اور یہی طریقہ میں آ رہا ہے کمیٹی جو گورنر ہاؤس میں کمیٹی بنی تھی پچھلے دور میں اب وہ زیادہ ایکٹیف طریقہ سے سامنے آ رہی ہے اس کے ذریعے کن کن سیکٹر میں وفاق کام کر سکتا ہے دیکھئے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ایک تو گورنر کی پوسٹ یہ سریمونیل پوسٹ ہے اور گورنر ہاؤس مسلسل ہم نے دیکھا کہ زبیر صاحب کے وقت بھی جو ہے ذرا وہاں پہ ایکٹیویٹیز پلٹیکل ہو رہی تھیں اور اب تو کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہیں تو کچھ بھی کر لیں یہ طریقہ کار نہیں ہے اگر یہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کو نہیں دیں گے پیپوس پارٹی کو انہوں نے کام نہیں کیا تو پھر ہم بھی پوچھتے ہیں کہ کے پی میں کیا حشر ہو رہا ہے بی آر ٹی سے لے کے تمام منصوبوں کا اور کیا حشر ہو گیا ہے پورے کے پی کا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پرانا کے پی دے دو تو آپ بھی اہل نہیں ہے پھر تو اس کا مطلب ہے ہم تو ثابت کر سکتے ہیں کہ سب سے اچھے تمام صوبوں میں آسپیٹلز ہمارے ہیں سب سے اچھی انیورسٹیز ہماری ہیں انفرسٹرکچر پہ ہم نے جو ہماری حکومت گئی ہے کراچی میں بھی بہت زیادہ کام کیا پورے دہی سے ان میں اب آپ کو کچھے کے آبادی جو کہلاتی تھی وہاں پہ بھی آپ کو سڑکے لیں آپ پہ یہ بات کہہ رہی ہیں وہ ہیلتھ کارڈ لے کر آ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں تھر میں بچے مر رہے ہیں وہ وہاں کا ٹریڈیشن ہے کہ وہاں اپنی بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادی کر دیتے ہیں اور بچے بھی کسی کمانے کے لائق نہیں ہوتے وہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں آ رہے ہوتے اور پھر میں نے ایسے بچے دیکھے جو 1.5 کے جی کے اور 2 کے جی کے تھے اور ایک مہینے کے تھے اور پھر وہ اس وقت لے کر آتے ہیں کہ وہ بچے کے اوپر ایسی سلوٹے تھیں جیسے کسی سرد علاقے کے بوڑے کے اوپر تو یہ ان کا ہے لیکن اس پہ بھی ہم نے اتنا کام کیا ہے یورپی یونین کے ساتھ یورپی یونین کے رپورٹ ہے کہ نیو نیٹل ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 50% سے زیادہ ڈیکریز ڈاؤن ہوا ہے جبکہ کے پی میں پی اے میں کے سیکٹری صاحب جو ہیں وہ خود سپریم کورٹ گئے ہیں کہ یہاں پہ روز آنا 22 بچے مرتے ہیں اور پشاور جیسی جگہ میں اور اس کے ساتھ ایک یا دو عورتیں مرتی ہیں اگر ہم کراچی میں انفرسٹرکچر کی بات کریں تو پیسوں کی کمی تو سندھ گورمنٹ کو بھی اس میں ہوتی گیا اور وفاق اگر اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو کیسے راہ نکل سکتی ہے کہ وفاق اپنا حصہ بھی ڈال دے اور کام بھی ہو جائے اور انفرسٹرکچر بہتر ہو جائے آئین پہ عمل کریں اس کے ذریعے کہ آپ تو بہت بہتر آئین جانتی ہیں کرنا کیا ہوگا ان کو ایک پیکج ویسے بھی کراچی کے لیے رکھنا چاہیے کہ ہر صوبے کے لوگ ہمارے آئے ہیں وہ تو ریٹ لیے ہونوں نے نہیں دیکھیں اس طرح کے بہت سارے پیکجز نواز شریف صاحب نے بھی رکھے نہیں دیے گئے مثال کے طور پر کے فور کا جو منصوبہ ہے جو ایک منصوبہ ہے وہ ساتھ تائیس بلین کا ہے جس میں سے ففٹی پرسنٹ وفاق کو دینا اور ففٹی پرسنٹ ہم نے دینا ہے تو ہم تو کہتے ہیں ہم سے ایک ساتھ ففٹی پرسنٹ لے لو لیکن نواز شریف کے زمانے میں بھی ڈیڑھ سو ملین دو سو ملین آتے تھے تو یہ کیسے کمپلیٹ ہوگا اسی طرح آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک گھر میں ایک کمرے میں ایک مخصوص تعداد ہی لوگوں کی رہ سکتی ہے اس کے بعد جب بڑھ جائے تو آپ کیسے ان کے خرچ پورا کریں گے اب کراچی کا حال یہ ہے کہ کراچی اُبل رہا ہے یہاں پہ جو مرڈرز ہیں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تو سائنسز میں آیا ہے وہ بھی غلط ہے اس پہ بھی ہماری پوری ایک احتجاج ہے سنگ گورنمنٹ کا اور تمام جماعتوں کا اور ہم سے یہی کہا گیا تھا کہ ایک الیکشن کے بعد ایک دوبارہ سے سروے ہوگا اور اس کے بعد جو ہے یہ ہوگا جس پہ ہم بھی مجھے کہیں آثار نظر نہیں آ رہے مگر اس تمام صورتحال میں ہم یہ سمجھیں کہ ان کے وعدے دعوے اپنی جگہ رہیں گے جب تک وہ ساتھ نہیں بیٹھتے پیپلز پاڈی کی قیادت کے ساتھ کم از کم مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کے سینئر لوگ اس وقت تک کراچی میں جو ان کا ایجنڈا ہے ڈیولپمنٹ کا وہ نہیں چل سکتا ہمارا صرف ایک کہنا ہے اور ہماری پوری لڑائی پاکستان کے آئین کے لیے ہے پوری لڑائی آپ ہماری اٹھا کے دیکھ لیں اس میں سلفقار علی بھٹو کا شہادت بی بی صاحبہ کی پوری جد و جہد ہم تو آئین کی بات کر رہے ہیں اور وہ مراد علی شاہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ آرٹیکل 97 کی خلاف فرضی ہے اسی وجہ سے ہمارے لوگوں کو نیب میں گھسیٹنا چاہ رہے ہیں کہ باقی صوبوں میں تو ان کی حکومت ہے کسی طرح یہاں پہ جو ہے پہلے انہوں نے کہا کہ گورنر راج جب اس پہ زیادہ شور مج گیا تو اب یہ طریقہ اختیار کیا ہے بہت شکریہ کراچی کے ذرینہ مسائل کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور ان پر سیاسی جماعتوں کا موقع بھی اب آپ کے سامنے ہے عملان خان صاحب نے ایک اور ماسٹر پلین ضرور دے دیا جو 2047 کا ماسٹر پلین ہے مگر اس شہر کے لیے جس کی صحیح عبادی کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے بغیر صحیح مردم شمالی کے کوئی ماسٹر پلین کیسے ترتیب دیا جا سکتا ہے یہ اپنے اندر خود ایک حیرانی کی بات ہے عملان خان صاحب نے 162 ارب روپے کے پیکج کا تو اعلان ضرور کیا لیکن ساتھ ساتھ سندھ کی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا یہ وہی لڑائی ہے جو پہلے پیپلز پارٹی اور ایمٹی ایم کے درمیان تھی اور اب پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان ہے اس لڑائی نے پہلے کبھی کراچی کے کسی میگا منصوبے کو مکمل نہیں ہونے دیا تو آج کوئی منصوبہ کیسے مکمل ہوگا سندھ کی قیادت کے ساتھ ملے بغیر بیٹھے بغیر بات کیے بغیر کیا کراچی میں وفاق کوئی منصوبہ شروع کر سکتا ہے اور اگر کرتا ہے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ